حرام کا لکمہ آپ کے پیٹ میں ہے آپ حرام کماتے ہیں حرام کھاتے ہیں غوثِ عاظم کی چوکھٹ سے بھی فیض نہیں ملے گا غوثِ عاظم کی چوکھٹ تو غوثِ عاظم کی چوکھٹ رہی سنو اپنے محبوب کا فرمان ایک بندہ لمبا سفر کر کے مصیبتیں سعوبتیں راستے کی کاٹ کے حرم کے سہن میں جا کھڑا ہوتا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں لباس پھٹا ہوا ہے حالت پراغندہ ہے یمد و یدے دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگتا ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِقِ اس کا کھایا حرام کا ہے اس کا پیا حرام کا ہے اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے میرے حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا حرم میں کیسے قبول ہوگی کعبے میں پہنچ گیا غلاف سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہے ہیں یمد و یدہ ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں بال بکھرے ہیں فقیرانہ حالت بنی ہے آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن کھانا حرام کا ہے پینا حرام کا ہے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے عمرہ کرنے آیا ہے لوگوں سے زیادتی کر کے غریبوں کا مال سمیٹ کر کے خون نچوڑ کر کے یہ حج کرنے آیا ہے میرے حضور نے فرما ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کعبے میں بھی قبول نہیں ہوگی تو یہ بنیادی شرط ہے جب بھی رزق ناپاک ہوتا ہے تو بات نچڑ جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اپنے رزقی پاکیزگی کا پورا پورا لحاظ رکھیں ہمارے صوفیاء نے اس بات کا بہت التزام کیا کہ ان کے پیٹ میں کوئی مشکوک لکمہ بھی جانے نہ پائے انہوں نے اپنی زندگیاں اس حوالے سے اتنی روشن رکھیں اپنا رزق اتنا پاک رکھا رزق کے ذرائع اتنے پاک رکھے حضرت امام محمد بن حنبل تشریف فرماتے ایک خاتون آئی پردے میں لپٹی ہوئی حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوئی پوچھئے فرمایا کہ میں سوت کاتی ہوں اور بازار میں بیچ کے اپنی زوریات کو پورا کرتی ہوں جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں یا کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو محول میں روشنی ہو جاتی ہے تو رات کو بھی کات لیتی ہوں لیکن جو رات کو کاتا ہوا سوت ہے اور دن کے اجالے میں کاتا ہوا سوت ہے ان دونوں کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو کیا میں رات والے کاتے ہوئے سوت کو دن والے سوت میں ملا کے فروخت کر سکتی ہوں حضرت امام احمد بن حنبل نے سنا تو فرمایا خاتون اپنا تعرف کروا کون ہو خاتون نے کہا سائل کی ذات نے پوچھی جاتی ہے آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے فرمایا نہیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نویت بتلتی ہے تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو اس نے کہا بشرحافی کی ہمشیرہ ہوں کہا تمہارے لئے جائز نہیں ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے ذرائع رزق کیا ہے حرام رزق تو نہیں کماتے مشکوک رزق تو نہیں ہے جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا تو نہیں بیچتے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر تاخل نہیں ہوگی